اسلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تو سمجھے تھا دو تاریخ سے وڑک اپ ہے لیکن ایک تاریخ سے کیونکہ امریکہ میں ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں ایشیا میں دو تاریخ ہو جاتی ہے اس معاملے میں ہم امریکہ سے آگئے ہیں کیا خوب میٹ ہوئے جی امریکہ ورشیز کینیڈا اور امریکہ نے اپنے پہلے ہی میچ میں کینیڈا کو ہرا دیا بہت پیار محبت سے پیار محبت اس لیے بول لو کہ ون نائنٹی فول کا ٹارگٹ ملا تھا کینیڈا نے کرا بگ اچیف میٹ ہے لیکن اس کے بعد جس سرہ سیونٹین پوائنٹ فول بول میں امریکہ نے چیز کرا ہوا جوا تو دونوں ٹیمیں انڈیا اور پاکستان کے پول میں اور تیسری وہ ٹیم ہے آئیلنڈ جس نے ابھی پاکستان کو ایک ٹی ٹوئنٹی میں ہرایا تو آنکھیں بے خلق سب بھی کھلی ہوں گی عمومن آپ نے دیکھا ابھی جو بنگلہ جیسے میچ ہوئے تھے جو للو اس کو مشکریگ علیہر تھے لیکن سکی اور ٹیٓ و ل سے ہماریکہ جیسا تھا یہ ہائی اسکورگل میں کیوں 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 کیونکہ باؤنٹی ہوتی مشکل چوچ یاد کی مطلب 54 سے 60 یاڈ کی باؤنٹی تھی اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آرام سے چوکیں بھی لگے اور بڑے بڑے چھکی بھی لگ تو میرا ایک میسیج ہے پہلے میں میچ پہ آنے سے پہلے میسیج دینا چاہ رہا ہوں میرے پاکستان کے بھائیوں گھمرانہ نہیں ہے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے بولنگ کا ڈیفرنس ہے پاکستان کی بولنگ اور جن بیٹرز نے رنز کریں اچھا کلے لیکن اگر پاکستان اس طرح ہٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے تو کیا کہہ رہا ہوں پاکستان کی بہنوں بھائیوں گھمرانہ نہیں ہے آپ سیکنڈ راؤن میں آرام سے پہنچیں گے یہ وہ میری فیلنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے لیے یہ نویت نب نب نیچ ساپ نب نیچ سنگھ ساپ نے سیسٹی ون کرے پورٹی بول بول میں چھ چوکے تین چکے اور نکولاس کرٹن نے کرے فیفٹی ون تھاٹی ون بال میں تین چوکے دو چکے یہ کہنے رکھے بیٹرز نے اور مووہ ساپ مووہ بھائی بولتا ہوں میں 32 کرے 16 بول میں دو چکے دو سو کیسٹریک ریٹ سے چھوٹا کی راؤنٹ کا اس لیے آپ لوگ بولیں جی رنس تو بہت کرے ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسپن ٹریک بناتے ہیں جیسے بنگلہ دشکہ بنائیتا ہے تو پروپلم ہوگی بیٹنگ کرنے میں ہرمیت سنگھ نے جی چار ور میں ستائیسن دی امریکہ کی طرف سے ایک آؤٹ کر رہا بڑی آؤٹ کریں اور جس دیپ سنگھ نے تین اور میں چوبیس سن دی ہے لیکن آؤٹ نہیں کر رہا باقی سارے بولوں کے پھیٹے لیں کمیٹیٹر بھی کہہ رہے تھے کہ میک ٹرینگ سکور کر رہا ہے ورن نائیتی پور اور جب دو اور جلدی آؤٹ ہو گئے امریکہ کے لئے تو اس پر تو وہ اور بھی کونفیڈنٹ ہو گئے لیکن سب سے بڑی بار اینڈریس گوچ جو ویسٹن ڈیز میں کھلتا ہے باروڑوز میں نکلس پورن کے ساتھ کھلتا ہے اسے کرے پینسٹھ رنگ چھالیز بولوں میں سات چوکٹیں اور تین چکٹیں یہ بتاتا ہے کہ بعد میں بیٹنگ کے لئے پچھ ایزی ہو گئے تھا لیکن جو ایرن جانس نے بیٹنگ کریے نائنٹی فور نٹ آؤٹ چالیز بولوں میں چار چوکٹیں دس چکٹیں دس چکٹیں اس کو ساتھ ٹن تو یہ ہی ہو گئے اور سولہ چوکٹوں میں مار بھی ہے کتنے ہو گئے سیونٹی سیچ رن نائنٹی فور میں سیونٹی سیچ رن اس کے باروڑیز میں تو آپ سمجھ جائیں تو بیٹس پینوں کے لئے تو بہت مزیدار میچ ہو آئے آنے والے میچز جو ہیں پاکسین کا میچ وہیں پر ایسی گراؤنٹ پر ہے پاکسین کے بیٹس بھی انشاءاللہ دائیسو رن اس طرح کی پیچھ ہوگی تو دائیسو رن کریے بولنگ میکسے ڈیلن ہی نے تین اور میں اندیس اندھی کے کاؤنٹ کرے لیکن جو امریکہ میچ جیتا اگر آپ پہلے کے چھے اور میں دیکھیں کینیڈا انہیں پچاس تر ہے انہوں نے چالیس کرے دس اور میں امریکہ نے بولنگ میکسے لیکن دس سے جو پندرہ بولنگ میکسے درمیان تیس بولنگ میکسے انہوں نے کرے ایٹی سیون جو بلکل ہی میچ کو لے گئے اور کوئی وکیٹ دیئے بگر اس کے بعد سترہ اشاریہ چار بولنگ میکسے ایسے امریکہ نہیں کرا لوگ بولنیا ہوں گے کہ پاکسین امریکہ سے جیت جائے گا تو میرے بھائیوں بہنوں جیتے پریشان نہیں ہونا بل جو پارٹنرشیپ جو 131 سن کی وہ میکس پارٹنرشیپ اور امریکہ کو اچھی طرح سے اوپر آئی جس طرح وانس اوپر آئی ادن دنیا کی پیموں کی آنے والے دنوں میں امریکہ بھی پروبلم کرے گا یہ تھا میرا آج کا پروگرام ہر چیز میں تو اس کی لئے معافی انشاءاللہ کل سے آپ کو ہر چیز ملے گی اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے انہیں سہید دیں پھر کہوں گا پاکستان کے بھائیوں برانہ دیئے اللہ حافظ